اس ویڈیو کے اندر ہم نے سٹاک مارکیٹ کا بیسک سیکھنے والے جو ہر ایک ٹریڈر کو آنا چاہیے ٹیکنیکل اینیلائیسز کے اندر ہم نے بیسکلی سٹڈی کرتے ہیں پرائز این وولیوم لیکن جن کو ٹیکنیکل اینیلائیسز کی اچھا خاصا نولیج ہے وہ ایپ ٹی موزیل فرن یہ سب سے بہت زیادہ اچھا ریٹن لا سکتے ہیں جب بھی مارکیٹ کے اندر ہمارا لانگ پوزیشن رہتا ہے تو اسے ہم لوگ بولیس فیو کیوں کہتے ہیں کوئی اور اینیلائیسز کا نام سے کیوں نہیں کہتے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سارے اینیلائیسز ہیں جیسے کی لائن ہے ٹائگر ہے جیراف ہے تو بس اسے ہم لوگ بولیسی کیوں کہتے ہیں کبھی اپنے ایسا سوچا ہے اگر بول کے پرٹیکللر اٹیکنگ نیچے کو دیکھا جائے جب بھی کوئی سٹاک نیچے گردتا رہتا ہے تو آپ یہاں پہ ویسیولائز کرو کہ وہاں پہ بول آ چکا ہے اس پرٹیکللر پوائنٹ کے اندر تو بول وہاں پہ کیا کرے گا وہ سٹاک کو نیچے سے پکڑ کر اوپر اچھا لے گا تو کیا ہوا سٹاک نیچے سے اوپر گیا اور ہم لوگ پرٹیکللر بیئر کے اٹیکنگ نیچے کو دیکھیں تو بیئر جب بھی اٹیک کرتا ہے کسی اینیل یا پھر کسی چیچ کی اوپر تو اپنے پنجوں سے اس چیچ کی اوپر اوپر سے نیچے اوار کرتا ہے تو کیا ہوا جو بھی چیچ کے پر وہ اٹیک کرے گا وہ چیچ ہو سکتا ہے اوپر سے نیچے گردتا ہے اور اس پرٹیکلر کیس کو ہم لوگ سٹاک کے اوپر اپلائی کریں تو مالک کوئی سٹاک اوپر جا رہا ہے اور وہاں پہ بیئر اٹیک کرنے آگیا تو وہاں پہ کیا ہوا سٹاک اس پوائنٹ کے بعد وہاں سے نیچے گرنے لگے گا اگر آپ کو کوئی بھی کمپنی اچھی لگتی جو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر آپ کو اچھا ریٹنز دے سکتا ہے تو آپ اس کو بائے کر لیتا ہو اور جب آپ کوئی بھی کمپنی کا سپائے کرتا ہو تو آپ کمپنی سے بائے نہیں کرتا ہو کوئی اگزسٹنگ سیر ہولڈر ہوتا ہے جو اپنا سیرز کو بیچ رہا اور اس پرٹیکلر پوائنٹ کے اندر آپ اس سیرز کو خرید رہے ہو اور سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے اس پرٹیکلر پوائنٹ کے اندر آپ کو لگتا ہے یہاں سے سٹاک نیچے گر سکتا ہے یا پھر کسی بھی کاران کے وجہ سے آپ اس سٹاک کو بیچنا چاہتا ہو تو وہاں پہ آپ اس سٹاک کو بیچ دیتا ہو اور اس پرٹیکلر پوائنٹ کے اندر آپ جو سیر بیچتے ہو وہ کمپنی ری پرچیس نہیں کرتی وہاں پہ کوئی ادھر پرسنل رہتا ہے جو اس سیر کو آپ سے پرچیس کرتا ہے سٹاک مارکٹ کے اندر ایک ٹرم ہوتا ہے سوٹ سیلنگ اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹاک وہ نیچے گرنے والا ہے اگر میں آپ کو ایک 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 سامپل دینا چاہوں آپ کو لگتا ہے کہ سٹاک سو روپے کا ہے اور وہ سو روپے سے ستر روپے کا ہونے والا ہے تو آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہو پہلے جب وہ سو روپے کا سٹاک ہے تو وہاں پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہو اور جب وہ ستر روپے کا ہو جائے تو اہاں پہ آپ جا کے اس کو بائی کر سکتے ہو اس کا مطلب کیا نکلے اگر اگر ہم لوگ مطلب نکال لیا چاہے تو اس کا مطلب نکال لیا کہ آپ اس نے سٹاک کو بائی کیا سیونٹی روپیز پہ اور سیل کیا ہنڈیڈ روپیز پہ تو جب بھی مارٹر کریس کرتا ہے یا پھر سٹاک گرتے ہیں تو اس چیز کا ہم لوگ بینیفیٹ اٹھاتے ہیں اور پہلے اس کو سوٹ کر دیتے ہیں پڑیگلر پوائنٹ آف ٹائم پہ جب سستہ ہو جاتا ہے تو اس کو بائی کر لیتے ہیں اسی ترم کم لگ سوٹ سیلنگ کہتے ہیں اگر ہم مان لو ایک سٹاک سو روپی کا اور وہ ایک سو بیس روپی کا چلا گیا اور آپ کو اس پڑیگلر پوائنٹ کے اندر لگتا ہے کہ اب وہاں سے سٹاک نیچے آ جائے گا تو آپ نے پوزیشن کو سکوائر اف کر لیتا ہو اور آپ نے سوٹ سیلنگ کیا ایک مان لوگ سٹاک سو روپی کا اور وہ گر کے ہو چکا ہے سیونٹی روپیز آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے سٹاک یہ پھر سے باؤنس بیک کر سکتا ہے اوپر جا سکتا ہے تو آپ اس پڑیگلر پوائنٹ کے اندر کیا کرتا ہو اپنے پوزیشن کو سکوائر اف کر لیتا ہو اس کا مطلب ہوا کہ آپ اس پوزیشن کو ایکسٹ کرتے رہو سٹاک مارکٹ ہم یہ ہمیشہ سننے کو ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ اس میں بہت کی بڑا لاؤس ہو گیا اگر میں آپ کو بتاؤ کہ آپ نے رکس کو آپ منیج کر سکتا ہو یا پھر لاؤس کو آپ منیمائز کر سکتا ہو تو اس پہ آپ کیا کہنا ہوگا سٹاک مارکٹ ہم اندر ایک ٹرم ہے جسے ہم سٹاپ لاؤس کہاتے ہیں اگر آپ کوئی بھی سٹاک 100 روپیس کا خریدتے ہو اور آپ کو لگتا ہے جب بھی وہ 95 روپیس کا ہو تو میرے کو آپ ایکسٹ کر دینا اس سے زیادہ لاؤس میں اوکیپائی نہیں کر پاؤں گا تب کیا کرو گے اپنے سسٹم یا پھر ڈیمیٹ آکاؤنٹ کے پاس جاؤ گے اور وہ آپ پھر 95 روپیس کا ایسا سٹ کر دو گے سٹاپ لاؤس سٹ کر دو گے تو ہوگا کیا جب بھی وہ سٹاک 95 روپیس کا ہوگا تو آپ کا سسٹم یا پھر ڈیمیٹ آکاؤنٹ آپ کو آٹومیٹکلی آؤٹ کر دے گا تو اس سے ہوا کیا کہ آپ کا لاؤس مینیمم ہو گیا اگر آپ نے کوئی بھی سٹاک 100 روپیس کا خردتا تھا وہ 170 روپیس کا ہو چکا ہے تو وہاں پھر آپ کیا کرو گے جو آپ کا سٹاپ لاؤس تھا 95 روپیس اب اس کو وہی رہنے دو گے نہیں اب کیا کرو گے وہاں پھر اپنا سٹاپ لاؤس کو ٹریل کر لو گے مالو کے 170 روپیس ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ 150 کے پاس ایک important range ہے جہاں سے مارکٹ ہمیں اسے اوپر چلا جاتا ہے تب کیا کرو گے 145 روپیس کا آپ اپنا ایسا سٹ کر دو گے تو وہاں پھر آپ نے کیا کیا جو آپ کا 95 روپیس کا سٹاپ لاؤس تو اس کو اپنا ٹریل کر کے آگے بڑھا کر کے 145 روپیس کا کر لیں اسے ہوگا کیا کہ جو آپ کا پروفیٹ تھا وہ ابھی بھی سیو رہے گا اور اس سے بھی جہادہ مالو وہ 170 کا سٹاک ہو چکا تھا وہ دھرے دھرے بڑھ کے 200 کا ہو گیا تو آپ نے جو ٹریلنگ سٹاپ لاؤس تھا اس کو اور اوپر کر سکتے ہو 170 کر سکتے ہو اور جیسے جیسے سٹاک اوپر بڑھتے چاہے گا سٹاپ لاؤس کو آپ ٹریل کرتے جاؤ گے اس سے بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ میکسیمم پروفیٹ اوکیوپائی کر پاؤ گے اگر مالو آپ کا ٹارگیت تھا 120 روپیس اور وہاں پہ آپ ایکزٹ کر دیتے تو آپ جو اتنا بڑا پروفیٹ ہے وہ تو مس کر دیتے سٹاک مارکٹ کے انتر جو بھی سیرز آپ بائے کرتے ہو یا پھر سیل کرتے ہو جو بھی آپ کا پوزیشن ہے ہو سکتا آپ کے پاس سبھی لانگ پوزیشن ہو یا پھر سوٹ پوزیشن ہو تو وہ الکٹروننگ فارم کے اندر ایک سسٹم کے اندر ریفلیکٹ ہوتا جسے ہم لوگ ڈیمیٹ اکاونٹ میں کہتے ہیں اور اسے مینٹین کرتے ہیں این ایس ڈیل اور سی ڈی ایس تاکہ جو ریٹیلرز ہیں ان کے ساتھ کوئی فراوڈ یا پھر ایرر نہ ہو جائے ان کے اکاونٹ کے ساتھ